جی بسم اللہ الرحمن الرحیم اور آج ایکسلوزف بات کریں کہ ڈی جی پی ایچ اے مضافر خان سیال کی فیملی ہم نے یہاں پر دیکھی اور ہم سے بات کرنے کے لئے بھی ریکویس کی ہے کیونکہ یہاں پر سیڈل یہ بچوں کو لے گئے یہاں پر تمام تر جو ہے ایونٹ دکھا رہے تھے یہاں پر جو کھانے پینے کے سٹالز زگائے گئے ہیں مختلف ہینڈی کرافٹ کے سٹاف اور جو آپ سوچ لیں آپ کو اس جشن بہارہ میلے میں آپ کو دکھائی دے گا میرا کیمرہ میں اگر آپ کو دکھائی شہزاد تو یہاں پر ایک بڑا کراؤڈ دیکھنے میں آ رہا ہے جو کہ یہاں پر انجوائے کر رہا ہے اپنی فیملیز کے ہمراہ لوگ آئے ہوئے ہیں یہاں پر اور ترہ ترہ کے پکوان چونکہ لاہوریے کھانے پینے کے شاکین بھی ہوتے ہیں یہاں پر انجوائے کر رہے ہیں بگی بھی آپ کو دیکھنے میں مر رہی ہے اور یہاں پر مختلف اقسام کے جھولے بھی لگے ہوئے ہیں اگر ہم بات کریں یہاں پر تمام تر صورت حال کی تو فیملیز کا جو تمام رجحان ہے وہ جہاں پر کھانے پینے کی طرف ہے تو یہاں پر جو مختلف کاؤنٹر لگائے گئے ہیں وہ بھی یہاں پر دکھائی دیتے ہیں اگر بگی والا صاحب اس کو چلائے گا اور اس کے بعد ہم آپ کو پورا وزرڈ بھی کروائیں گے آج کے اس پروگرام میں خصوصی بات بھی کریں گے وائس چیئرمنٹ پی ایچ اے سے بھی بات کی جائے گی تمام انتظامیاں سے بھی بات کریں گے کہ کس طرح سے آج کے پروگرام آپ کو بتائیں گے کہ جشن بہارہ لہوری کس طرح سے انجوائے کر رہے ہیں جی جس طرح سے لہوریے انجوائے کرتے ہیں اور کوئی بھی تفریق کا موقع ہے وہ جانے نہیں دیتے اسی طرح آج دیکھنے کا میں رہا ہے کہ موسم بھی آج اچھا ہے جس طرح لہوریے انجوائے کرتے دکھائی دیتے ہیں یہاں پر جس طرح سے رش دیکھنے میں آ رہا ہے یہ پی ایچ اے کا بہت ہی کامیاب ایونٹ ہے مظفر خان سیال جو کہ ڈی جی پی ایچ اے ہیں انہوں نے ان کی خصوصی عدایت پر چونکہ انتظامات کو حتمی شکل دی گئی اور میلا سچ چکا ہے ہمارے ساتھ سیمبلی موجود ہے ڈی جی پی ایچ اے کی میڈم بتائیے گا کہ آج آپ کو ہم نے گھومتے پھرتے پکڑ لیا ہے کیا کہیں گے آپ آج کا جو تمام دیکھ رہی ہیں یہاں پر شہریوں کا رش ہے جس طرح سے دہشتگردی کا محول تھا اور اب پرامن فضاء ہے اور امید کرتے ہیں کہ اسی طرح رہے کیسا محسوس ہو رہا ہے آپ کو فیملی بچوں کے ساتھ آتا ہے مجھے بہت اچھا لگ رہا ہے پرسنل ہی میں نے اپنے بچوں کی خواہش پر بھی اور اپنی پرسنل انٹرسٹ کو ظاہر کرتے ہوئے میں نے کہا میں سب سے پہلے خود یہاں پر آؤں گی اور میں نے دیکھا کہ بہت ساری فیملیز یہاں پر آئی ہوئی ہیں اور بہت اچھا بچے بہت انجائے کر رہے ہیں یہاں پر ان کے کھیلنے کا بھی سمان ہے ان کے لیے کھانے کا بھی اچھا انتظام کیا گیا ہے بہت زیادہ سٹالز لگائے گیا ہیں کہ جو فیملیز آ رہی ہیں وہ شاپنگ بھی کر سکتی ہیں اور ایک ہی پارک کے اندر ان کو ہر قسم کی فسیلیٹی ہر قسم کی انٹرٹینمنٹ مل رہی ہے تو میں تو کہوں گی کہ سب لوگوں کو نکلنا چاہیے اور آنا چاہیے اور ویسے بھی موسم بھی بہت اچھا ہے اور یہ میلہ لگایا ہی لوگوں کے لیے گیا ہے اس لیے وہ آئیں گے تو اس میں مزید دکھا رہے گا میڈم یہ بتائیں کہ ڈی جی صاحب تو اپنی مصروفیت میں ظاہر سی بات ہے ان کے اور ذمہ داری ہے بہت بڑی آپ بچوں کو لے کر اس انوائرمنٹ کو بچہ کیسے محسوس کر رہے ہیں کہ آپ چونکہ آج چھٹی نہیں ہیں سکولوں سے چھٹی ہوئی بچے اب یہاں پر آپ جو انجوائے کریں کیسا لگ رہا ہے بہت اچھا لگ رہا ہے بچے اتنا انجوائے کر رہے ہیں کہ سکول آنے کے بعد وہ جلدی جلدی تیار ہوئے ہیں اور آ کے انہوں نے کہا ہے کہ ماما ہم نے باہت ضرور جانا ہے تاہا اور فاطمہ وینر تینوں میرے ساتھ بڑی خوشی سے آئے ہیں اور یہ اس ماحول کو جتنا انجوائے کر رہے ہیں یہ وہ خود آپ کو بتائیں گے سب سے پہلے آپ فاطمہ سے پوچھ لیں فاطمہ آپ کو کیسا لگ رہا ہے اس انوائرمنٹ میں آ کر اور کیسا فیل کر رہے ہیں بہت اچھا فیل کر رہی ہوں اور بہت انجوائے بھی کر رہی ہوں اچھی جگہ ہے اور سب لوگ بہت انجوائے کر رہے ہیں اور جھولے بھی بہت اچھے ہیں مجھے بہت مزا آ رہے ہیں تو یہاں پر کچھ کھایا پیا بھی ہے گے نہیں ہے آپ نے سرال سے کچھ جی جی ہم نے سب سے پہلے گول گپے کھائے تھے ویری گوڈ گول گپے کھائے تھے اور کھانے کا کیا ارادہ رکھتے ہو تکہ بوٹی بھی لگی ہے پٹھورے بھی لگے ہوئے ہیں اور یہاں پر ترہ ترہ کے پکوان ہیں آپ جھولے بھی دیکھنے میں مرے ہیں مطلب ایک بڑا اچھا محول دے دیا گیا آپ کو کیسا فیل ہو رہا ہے بہت اچھا فیل ہو رہا ہے اور سب کچھ کرے گی ابھی ابھی تو گول گپے کھائیں میں اپنی فرینڈز کے ساتھ بھی آؤں گی اور مزہ بھی بہت آ رہا ہے یہاں پہ تو آپ بتاؤ گے اپنے فرینڈز کو کہ اتنا اچھا ملا لگا ہے جی اس میں آنا چاہیے سب کو بتاؤں گی اور سب کو کہوں گی کہ آئیں اچھا جی بہت اچھی بات ہے تو کیا پیغام کیا دوگی لہوریوں کو کیا پیغام دوگی کہ وہ یہاں پر آئیں جس طرح کا انوارمنٹ ہے جس طرح کا محول ہے یہاں پر آکے کیا چیز آپ کو سب سے اچھی لگی ہے یہاں پر بہت سائی چیزیں ہیں اور سب لوگ کو آنا چاہیے وہ انجوائی بھی بہت کریں گے یہاں پہ آکے اور جھولے بہت اچھے لگ رہے ہیں جھولے بہت اچھے لگے آپ کو لہجی یہ تو جھولے اچھے لگے اب چھوٹی سے بات کرتے ہیں جو کہ خاموش بیٹھی ہوئی ہے آپ کو کیا کیا اچھا لگا یہاں پر آکے یہ بتاؤں مجھے سب کچھ اچھا لگ رہا ہے آپ نے گولگا پہ کھائے ادھر دیکھو آپ کو گولگا پہ اچھے لگے اور کیا کھانا ہے اور آپ نے یہاں پر آکر کیا کھانا ہے انکل کو بتاؤں کو کینڈی کینڈی کی مانم کینڈیز کھائی گے آپ کو یہاں پر سب سے اچھی چیز کیا لگی جی میڈم یہ بتائیے گا جس طرح سے یہاں پر لوگوں کی ایک بڑی تعداد دیکھ میں آ رہی ہے اور جس طرح سے یہاں پر مہنگائی اور جو وہ تو ایک پلٹیکل ہی بات ہو جائے گی مگر اس دور میں بھی جہاں پر لوگ پریشان ہیں یہاں پر آپ میں دیکھ رہا ہوں کہ فیملیز گھروں سے پکوان بنا کر لے کے آئے ہیں اور یہاں پر اپنی فیملیز کے ساتھ بیٹھ کے انجوائے کریں تو کیا پیغام دیں گے آپ شہر لاہور کے باسیوں کو میں یہ سب کو کہنا چاہوں گی کہ یہ ایک ایسا ایونٹ ہے جو ان کے لیے سجایا گیا ہے اور ان کو اپنی ہارٹیس پارٹسپیشن اس پیش شوک کرنی چاہیے جو کہ نظر بھی آ رہی ہے ابھی تو ویکنڈ بھی نہیں ہے ظاہرہ سب لوگوں کی اپنی اپنی مصروفیات بھی ہیں اور سب لوگ مجبوری سے جو ٹائم منیج کر سکتے ہیں اس کے مطابق آئے ہیں لیکن اس کے باوجود میرا یہ پیغام ہے کہ یہ میلہ ان کے لیے لگایا گیا ہے ان کو ٹائم نکال کیا اور بھی زیادہ اس کو رنگین یہ تب ہی بنے گا جب اور بھی زیادہ لوگ اس میں آئیں گے اور واقعی یہ دیکھ لیں آپ کو نظر آ رہا ہوگا کہ لوگوں نے اس کو پکنک سپورٹ بھی بنایا ہوئے آجی زینب کچھ بتانا چاہ رہی ہے ڈی صاحب کی جو چھوٹی سابزادی ہے جی بیٹا کیا کہنا چاہ رہے ہو یہ بہت اچھا ہے اور مجھے بہت اچھا لگ رہا ہے بہت اچھا لگ رہا ہے میں رو یہاں پہ آؤں گی یہ صرف ایک بیٹ کے لیے لگا ہے ایک مند کے لیے لگا ہے اپنے چاچو کے ساتھ بھی آئے گی اور اپنے بھائی کے ساتھ بھی آئے گی جی میں ہم یہ بتائی گا جیسے یہاں پر آپ کو سب سے اچھی چیز کیا لگی کھانے پینے کے سٹالز بھی ہیں ہینڈی کرافٹ بھی ہیں اور یہاں پر ابھی ہم رکھ کے ضرور دیکھیں گے اور آپ کے ساتھ ویزرڈ بھی کریں گے کہ یہاں پر ترہ ترہ کی جو چیزیں لگی ہوئی ہیں وہاں پر ہم دیکھنا چاہیں گے کہ اصل شہریوں کا رہا ہے اور چھوٹے سے تو بات کریں گے ہم نیچے کھڑے کر کے کیونکہ یہ خاصہ مجھے لگ رہا ہے اس نے انجوائے کیا ہے ابھی ہم نیچے اتریں گے اور دیکھتے ہیں کہ ایکچلی یہاں پر جو محول گھٹا زیادہ محول ہے پریشانیوں میں لوگ گرے ہیں مگر اس کے باوجود جو شہر لاہور کے باسی ہیں وہ یہاں پر انجوائے ضرور کرتے دکھائی دے رہے ہیں کہ یہاں پر رش بتا رہا ہے شہریوں کا کہ اصل میں یہاں پر جو مطلب فیملیز کے ساتھ اتنا بڑا کراؤڈ دیکھنے میں رہا ورکنگ ڈے ہے اور تمام تر اب مجھے آپ بتاؤ آپ نے سب سے زیادہ کیا انجوائے کیا ہے یہاں پر اور کیا کھانے پینے کا ارادہ گول گپے تو کھا لی ہیں آپ نے میں نے برگر بھی کھایا تھا برگر بھی کھایا ساتھ اور کیا آپ کو اچھا لگا یہاں پر یہاں پر بلیس بڑی اچھی ہے کافی سارے سٹالز ہیں کافی سارے سٹالز ہیں جو کو چاہے ہیں بلکل جس طرح سے جشن بہارہ سجایا گیا ہے جلانی پارک میں ڈی جی پی اچے مدفر خان کی جو فیملی ہے وہ بھی آپ انجوائے کرتے دیکھ رہے ہیں اور یہاں پر مختلف جو سٹالز لگے ہیں بک سال بھی ہیں اور بطلب آپ سوچ لیں تو وہی چیز بھی لگی میں ہم کیا شاپنگ کا کیا ارادہ رکھ رہی ہیں چونکہ آپ آ تو گئے ہیں مجھے بتائیں کہ کیا ارادہ رکھتے ہیں کہ کیا جا ہے سب سے زیادہ مجھے ویسے جو لوگوں کی طرح سے آؤٹکم ملے ہیں فیڈبیک ملے ہیں وہ بکس کا ہے کہ وہ بہت اچھی اور بہت ریزنیبل پرائیسز میں پیل رہی ہیں تو میری اپنی بھی یہ خواہش بھی ہے اور بچوں کو میں ساتھ اس نہیں لائیں کہ اپنی فیوریٹ بکس جو ہیں وہ یہاں سے پرچیز کریں اور اس کے علاوہ پھر ہم ایک راؤنگ لیتے ہیں اور جو چیز بچوں کو اچھی لگے گی اس کا مطلب ہے آج شاپنگ کرنے کا بھرپور ارادہ ہے مجھے آپ بتاؤ کہ آپ کیا لینا چاہو گے یہاں سے آپ کو آپ نے کچھ وزٹ کر کے خریداری کیا کرو گے آپ کے دل میں کیا کہ آپ میلے سے کیا لے کے جاؤ گے انکل میرے دل میں وہ بہت ساری چیزیں کہ مجھے کتابیں پڑھنی ہیں مجھے بہت شوق ہے کتابیں پڑھنے کا کون میں پڑھتا رہتا ہوں اپنے فریٹ آئی میں تو جتنی بھی کتابیں مجھے اچھے لگیں میں لے رہی ہیں صرف بکس ہی لوگے کھانے پر نکلے کچھ نہیں ہے ابھی دیکھو گے آپ بتاؤ آپ یہاں پر انجھوائے کر رہے ہو فیسٹیول کو کاکا کیا لوگیا آپ یہاں سے میں لوں گی کھانے پینے کی چیزیں اور میں اصل بچے ابھی انجھوائے کرنا چاہ رہے ہیں چونکہ میلے میں اتنی زیادہ چیزیں اتنے بڑے بڑے سٹالز لگی ہیں مختلف اقزام کے کہ یہاں پر تو سمجھ میں آ نہیں رہا ہوگا ان کو بھی کہ وہ کیا لیں گے جس طرح سے میڈم یہ لگے ہیں سٹالز لگے ہیں اور شہریوں کا جو رش دیکھنے میں آ رہا ہے شہریوں کا رش تو واقعی جس طرح اسی ٹائم پر اسی ٹائم پر بڑھ گا رات میں تو کچھ بہت زیادہ کراؤڈ آتا ہے تو آپ میرا خیال ہے کہ دیگر فیملیز کو بھی میرا پوچھتے سے ہوں گے کہ کیا حالات واقعہ ہیں بلکل ایسا ہی ہے اور میری اپنی جو ہلکا عباب ہے ان سب میں میں نے اس کا بہت اچھا تذکرہ سنا ہے اور وہ سب کہہ رہے ہیں کہ یہ بڑا اچھا انیشیئیٹیو ہے بہت اچھے اچھے طریقے سے اس کو ارنج کیا گیا ہے لوگوں کو بڑی ریزنیبل اور بڑی اچھی طریقے سے انٹرٹین بھی کیا جاتا ہے اور بڑی اچھے طریقے سے سب چیزیں ان کی رسائی میں ہیں اور وہ جب آتے ہیں تو بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جو آپ ایکسپلور کرنے کے بعد جان سکتے ہیں کیا چیز کیسی ہے کیسی ہے لے جانے کے بعد اس کی کیا اس کی اس کا کام ہے وہ سب چیزیں جو ہیں وہ یہاں پر آنے کے بعد وزٹ کرنے کے بعد لوگوں کو معلوم ہیں ویسے یہ ابھی آپ صرف سوال تو ہے آپ کو کمی کتائی نظر آئی اس سارے سیناریو میں ابھی تک تو مجھے کوئی نظر نہیں آئی لیکن اگر آئے اگر آئے تو ضرور سے پوائنٹ آؤٹ کریں کیونکہ اگر اس کو آپ بہتر بنا سکیں گے تو ضرور بنائیں گے جی بلکل کچھ سجیشنز اگر آپ کے سامنے آئے تو ضرور جی بلکل جیسا کہ آپ نے سنا ڈی جی پی ایچ اے مضفر خان کی جو فیملی ہے ان کی وائف ہے ان کے بچے ہیں دونوں بیٹیاں اور بیٹا یہاں پر انجوائے کرتے دکھائی دے رہے ہیں اور میرے خیال سے اب بکس کے چونکہ مجھے دل دادا لگتے ہیں تمام فیملی وہ وہاں پر بھی جائیں گے اور وزٹ ضرور کریں گے کہ ان کو اچھی بکس یہاں پر ملیں اور وہ ضرور لیں گے ہم بات کریں گے عوام سے بھی اور انزامات کے حوالے سے بھی چونکہ شہریوں کا ایک بڑا سمندر یہاں پر عملہ ہوا ہے اور امید کرتے ہیں کہ جیسے شہری لاہوری موقع کوئی مس نہیں کرتے وہ یہاں پر بھی اس موقع کو مس نہیں کریں گے اور یہ جو جشن بہارہ کا میلہ ہے اس کو انجوائے کریں گے یہاں پر وقت ہو ایک بریک کا بریک کے بعد ہم شہریوں سے بھی بات کریں گے اور انزامیہ سے بات کریں گے کہ وہ اس میلے کو کیسے دیکھتے ہیں جو جشن بہارہ کا فیسٹیول سے جایا گیا آپ کا شارٹ بریک جی ویلکم بیک ناظرین پروگرام میں ڈی پی ایچے کی جو فیملی ہے وہاں پر خریداری کرتے دیکھیں چھوٹی نے بھی مختلف چیزیں خریدی ہیں ہنڈی کرافٹس دیکھے ہیں اور شاپنگ بھی کی ہے میڈم کون کون سی چیز آپ نے خریدی لیا آپ نے تو کافی سارے پیسے خرج کرنی ہیں مجھے لگ رہے ہیں ہاں پر ہم نے ہنڈی کرافٹس پر سے بھی کافی کچھ خرید ہے بچوں کو بڑا پسند آیا اصل میں یہ کافی یونیک قسم کی چیزیں تھی بڑا ریزنبل پرائزز بھی ہیں اور اس کے بعد انہوں نے ایموجیز بڑی پسند کی ہیں بچوں نے پیلو جو بنے ہوئے تھے ایموجیز کے وہ بڑے شوق سے لیا تینوں نے اور اب میرے سب کافی سارے بچے بھی کھڑے ہیں اور میں ان سے بھی پوچھنا چاہوں گی کہ بیٹا آپ کو یہاں پر آگر کیسا لگا اور کیا خیال ہے آپ کا کیس میں کیا آپ کو بہتری اور چاہیے جو اس میلے میں آپ کو نظر نہیں آرہا یہاں پر آگر ہمیں بہت اچھا لگا یہاں پر ایک صفائی کی ہمیں بہتری چاہیے جو بہت گلتا تھا یعنی صفائی کے جو انتظامات ہیں ان کو بہتر کیا جائے آپ کو بیٹا کیسا لگیا مجھے یہاں آگر بہت اچھا لگا یہاں پر ڈیفرنٹ سٹالز ہے اور میں نے بہت ساری شاپنگ بھی کیا کافی ساری شاپنگ کیا آپ نے بھی کیا بیٹا ہمیں بہت زیادہ شاپنگ کیا ہمیں بہت مزا آ رہے ہیں اور رات کو بھی ہمیں بہت مزا آئے گا ابھی آپ نے کافی دیر یہاں پر سٹے کرنا ہے شاہرہ شاہرہ آپ بھی رکیں گے بیٹا جس طرح سے میڈم نے تو پورا بچوں کو چیک کیا ہے اور صفائی کے انضامات کو شکوا کیا ہے بیلوز دیئے اور رنگز بھی لیئے ہنڈی کرافٹ کی بھی کافی چیزیں مزا ماما کی کافی پیسے آپ نے لگوا دیئے ہیں جی آپ بتائیں آپ کھا رہے ہیں آپ کو کیسا لگ رہے آپ تو گھوم پھر بھی لیا آپ نے بہت اچھا لگ رہے ہیں میں کل کافی چیزیں میں نے بھی خریدیا سب سے زیادہ اچھی چیز کیا لگی آپ کو مجھے تکیہ لگے تکیہ میں زیادہ ترسو تکیہ کیونکہ تکیہ اچھے لگے اور ماشاءاللہ سے آپ اکیلے کے لئے پاپکون کھا رہے ہو آپ کو صرف پاپکون ہی لگتا اچھا لگ ہے یہاں پر ہے نا نہیں کیا جی اور کیا اچھے لگ ہے فاطمو زیادہ کلاک 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 چو خریدی ہے جی دیکھیں میڈم جس طرح سے یہاں پر میں نے بھی جیسے وزٹ کیا ہے یہاں پر اور دیکھنے میں یہ آ رہا ہے کہ چیزوں کی جو پرائز ہے وہ بڑی ریزنیبل ہے جس کی وجہ سے شاید لوگوں کا رش ہے یہ وجہ کیا کہیں گے آپ نے بھی شاپنگ کی ہے آپ نے لوگوں سے بھی بات کی ہے کیا آپ کو لگ رہا ہے کہ یہاں پر جس طرح سے گراؤٹ اتطاق ہوتے رہے ہیں جشنے بھارہ ہم کور بھی کرتے رہے ہیں مگر اس طرح کا اس سال بڑا اچھا یعنی یہ برادو لگ بھی آیا اور آج جیسے فن مصوری کا جو مقابلہ تھا اس میں میں حیران ہوا ہوں دوستوں سے زائد جو سٹوڈنٹس نے شرکت کی ہے اور جو لاہور کی ورثیں ہیں قیمتی ورثیں ہیں ثقافت ہے اس کو مصوری سے انہوں نے اور جس سرازے ہر پینٹنگی ایسے لگ رہا تھا کہ وہ پوزیشن ہولڈر ہے کیا کہیں گے سوالتے ہیں یہ جتنا جو جو بھی چیز یہاں پر ارینج کی گئی ہے یہ لوگوں کے لیے بیسیکلی ایک پلیٹ فارم ہے ان کے لیے آگے بڑھنے کا ایک مطلب سے مائل سٹون کہیں گے کہ یہاں سے انشاءاللہ ان کو بڑا بریکترو بھی ملے گا اور جو آپ نے کہا کہ چیزوں کی پرائیسز وہ واقعی بہت ریزنبل اور اس پر کافی ریسرچ کی گئی ہے کہ کنٹرول کیسے کیا جائے پرائیسز کو تو پرائیس لسٹ کو بھی کنٹرول کرنے کے لیے اقدامات کیے گئے ہیں اور باقی صفائی بھی ایسی کوئی اس کی ابتر حالت نہیں ہے لیکن انشاءاللہ امید تو یہ ہے کہ بچوں کا یہ والا گلہ بھی دور کرتی ہے ویسے جس طرح سے مطلب محول ہے کہ لوگ پریشانیوں ہیں مفتران میں کہتا ہوں جترے جوبلیس ہیں سکت جس کے چیرے پر بھی دیکھیں وہ آپ کو ہیپی نظر آئے گا تو یہ ایک بہت بڑی ہمارے لیے ایک انسینٹیو ہے کہ ہم لوگوں کو خوش دیکھ رہے ہیں ایک جگہ پر ان کو سب کچھ مل گیا بلکل ایک ہی پارک میں سب کچھ مل گیا اب میں چاہوں گا کہ آپ لوگوں سے ضرور بات کریں کہ اگر کسی کیسا لگا ہے ان کو تاکہ آپ کو بھی معلوم پڑ سکیں کہ خریداری کری ایک فیملی اسے ذرا بات کر کے ضرور دیکھیں کہ یہ کیا پرچیز کریں ان کو کیسا لگا ہے تاکہ اس چیز کا اندازہ بھی کیا جا سکے کہ لوگ یہاں پر خریداری کرتے ہوئے خوش ہیں یا بات کر رہے ہیں جس طرح سے نہیں بیسے یہاں پر رش کا جو عالم تھا ہم ضرور بات کریں گے ان سے سر بتائیے گا خریداری کر رہے ہیں یہاں پر آپ فیملی کے ساتھ کیسا لگ رہے ہیں اس طرح پر جو محول ہے جلانی پار کا کیا گئے ہیں ماشاءاللہ بہت اچھا ہے بہت رونکل لگی رہی ہیں یہاں پر آج فرس ٹائم ہی دیکھا آگے تو ہمیں پتا چلا ہے کہ ایک مہینے کے لیے ماشاءاللہ پڑی اچھی ہے ابھی آئے ہیں سٹالز لگے ہوئے ہیں اس طرح کی چیزیں ہونے چاہیے شاپنگ کی ہے ابھی بس آئی ہیں آپ کو بتا رہے ہیں ابھی یہ سٹالز پر دیکھ رہے ہیں بیگم جو ساتھ آپ آئے ہیں آج میری مرسیز ہے ساتھ ان کو اپنے شاپنگ کی لکھتا ہے آج فرس ہی بات ہے آپ کا آج پرس تو مجھے لگتا ہے خالی گھر کے جائیں گی بابی ہماری یہاں سے کوئی بات نہیں سہر یہ چیزیں ہم ہوتے پرس پر رہے ہی سی لیے جاتے ہیں کہ وہ غرب کے خالی گھے جائیں تو کیسے لگ رہے ہیں آپ کو یہ فیسٹیبل میں آپ کو کیا بہت ساری چیزیں چونکہ سٹال جو آپ سوچ لیں ہوئی آپ پر سال مجھے کیسا لگ رہا ہے ہاں جی ماشاءاللہ ہر چیز اچھی ہے ہر چیز ہی ہے سارے سٹالز ہیں یہاں پہ ہر طرح کے ہیں ابھی تو انٹر ہوئے ہیں دیکھتے ہیں آگیا کہ ابھی اس کے علاوہ انٹرٹیننگ کافی ہے بچوں کے لیے کافی چیزیں ہیں تو ماشاءاللہ بہت اچھا ہے میری بہین آپ لجے لگتا ہے کہ پرس شاہی کا خالی کروا کے جائیں گی کیا کیا آپ کو اچھا لگیا اور کس کس طرح کی میں نے جولری لی ہی ہے ادھر سے وہ بھی ماشاءاللہ اچھی ہے ابھی ہم دیکھ رہے ہیں چیزیں ڈیز آپ کی فیملی بھی آئی ہوئی ہے یہاں پر مہم آئیے گا آپ ضرور ان سے ضرور پوچھیں کہ ان کو کوئی گلا شکوا تو نہیں ہے ویسے خوچی کا ادھار تو کیا ہے اور پیسے بھی خرچ کرنا چاہ رہے ہیں ان کے آس بینڈ کے ہم پیسے خرچ کریں گے اچھا اللہ ضرور کریں گے ہم پیسے خرچ میڈم کیا آپ کو یہاں پر آ کی کیسا لگے آپ اس سے پہنے بھی آتی رہے یا لگوں کے پچھلے سال بھی ہم آئے لاہور کے لیکن یہاں پہ جو ہے نا پیسے آتے رہتے ہیں یہ فیسٹیویل میں فرس ٹائم آئے ہیں ہمیں پتا چلا کہ اپنی فیسٹیویل سٹارٹ ہوئا ہے ایک مند چلے گا یہ مجھے ضرور دے دیں مائک چونکہ بابی ہماری بھی شاید تھک گئی ہیں میں پوچھ رہا ہوں آپ سوال کریں جی میں جواب ہوں میرا یہ کنسرن بھی ہے کہ یہ جو آپ لوگوں کے لیے ادھر آپ تاکہ کیمرے میں ریکارڈ کیا جا سکے آپ لوگوں کے لیے بیسیکلی یہ میلا لگا ہے تو میلے میں آپ نے آ کر انجوائے کیا ہے یا آپ کے کچھ گلے شکوے بھی ہیں جس کو دور کیا جا سکے نہیں دیکھیں بات اس طرح ہے کہ اگر ہمارے لیے لگا ہے نا تو ہم اس میں آئیں گے اس کو ہمیں پارٹسپیٹ کریں گے اس کو انجوائے کریں گے یہ بہت یہ بہت بھی سجے گا بلکل اچھی یہ بہت اچھی کابش ہے گورنمنٹ کی ہے یا پی اچھی یا جس کی بھی ہے ماشاءاللہ بہت اچھا اس طرح کے فیسٹیبلز ہونے چاہیے کیونکہ ہم جو ہے نا وہ گروں کی پریشانی ادھر ادھر کے معاملات میں پھسے ہوتے ہیں اور یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں جو ہے نا یہ چھوٹی چھوٹی کچھیں ہیں یہ ہمیں انجوائے کرنے کے لیے زندگی پر انجوائے کرنا چاہیے آپ کے خیالات جان کے اور انشاءاللہ اس طرح کی فیسٹیبلز ہوتے رہے آج تو مجھے لگ رہا کیا انٹرویو آپ نے کیا ہم نے نہیں کیا جس طرح سے جس طرح سے ماشاءاللہ یہ آج کا جو پروگرام ہے اس میں لوگوں سے بھی بات کرنی ہے ابھی اور جس طرح سے لوگوں کی دلچسپی کا اظہار کر رہے ہیں لوگ بچے خاص طور پر اور ڈی جی پی اچھے کی جو بائف ہیں وہ یہاں پر آ کر شہریوں سے بھی پوچھ رہے ہیں جو خریداری کرنا ہے اس میلے میں آئے ہیں کہ اصل ہو کیا رہا ہے کوئی پریشانی تو نہیں ہے وہ ساری باتیں پوچھی جا رہے ہیں کہ پروگرامز کیا اور اب تو میرے کہاں سے سیلفی سسٹم بھی شروع ہو گیا ہے کہ یہاں پر سیلفیاں لی جائیں فیملیز کے ساتھ اور جس طرح سے انجوائے کرتے دکھائی دے رہے ہیں یہاں پر جھولے لگے ہوئے ہیں اور چھوٹے بچے تو خوب انجوائے کرتے دکھائی دیتے ہیں آپ اب پیغام کیا دیں گی لہوریوں کو کیونکہ یہ فیسیبل جاری رہنا ہے اور یہ جاری رہے گا اور جس طرح سے آپ نے تو آج انٹرویو کر دیا سارا مجھے لگ رہا ہے میں پروگرامز ہوسنی کر رہا آپ کر رہی تھی آپ کا انٹرلس بھی تھا اور جیسے شہریوں نے بتایا بھی آپ کو کہ خوشی کا ازاد ہے پیغام لہوریوں کیا دیں گے میرا پیغام آپ تمام لہوریوں کیلئے یہ ہے کہ اسے خول ہارٹیٹلی پارٹیسپیٹ کریں آپ لوگ آئیں یہ آپ لوگ کیلئے لگایا گیا ہے آپ لوگ آئیں گے تو اس میں رونک ہوگی اس میں یہ جشن کا جو اسمہ آپ کو نظر آ رہا ہے یہ سارا کا سارا لاہور کے لوگوں کی وجہ سے ہے اور یہ آئیں گے پارٹیسپیٹ کریں گے خوشی خوشی اس میں رہیں گے تو یہ ایک مہینہ جو آپ کی ٹینشن والی لائف ہے اس میں یہ ایک ہوا تازہ ہوا کا جھونکہ ثابت ہوگا انشاء ہے بلکل جی یہ فیسٹیول تازہ ہوا کا جھونکہ ثابت ہوگا ایسا کہنا تھا ڈی جی پی ایچے مزفر خان کے باہر کا بچے بھی جوائے کر رہے ہیں یہاں پر پروگرام میں ہم آئین وائس شیئرمن بی ایچے حافظ عشان رشی سے بھی بات کریں گے ان سے بھی جانیں گے کہ کیا انتظامات ہیں اور شہریوں سے بھی بات کریں گے وہ اس فیسٹیول کو کیسے انجوائے کریں یہاں پر پروگرام بریک کا بریک کے بعد دوبارہ آج ہوگا عجیب ویلکم بیک ناظرین جیسے کہ جشن بہارہ کا آغاز ہو گیا ہے اور رنگا رنگ میلا جلانی پارک میں سجا ہے وائس شیئرمن پی ایچے حافظ عشان اور جو ترجمان پی ایچے ہیں نادیا توفیل بھی ہمارے ساتھ موجود ہے وائس شیئرمن صاحب رش لوگوں کی توجہ کا مرکز بنا ہوئے جلانی پارک فیملیز کی ہم انٹرسٹ دیکھ رہے ہیں اس میلے میں کیا کہیں گے دیکھیں یہ عوام کے لیے تھا اور عوام نے برپور طریقے سے شرکت کی اور ہماری حسنہ وزائی ہوتی ہے اور ہم پہلے سے زیادہ بہتر طریقے سے اس کا کام مزید اس کو بہتر کر رہے ہیں ابھی میں جب یہاں پہ آیا تو میں نے سیکیورٹی سٹاف سے پوچھا تقریباً یہاں پہ چار سے پانچ ہزار وزیٹر موجود ہیں اور آپ یہ چیز یاد رکھیں کہ آج ورکنگ ڈے ہے کوئی چھوٹی کا دن نہیں ہے تو پورے تو ایک بہینے میں ہم نے دس لاکھ سے زائد لوگ متوقع ہیں اگر لوگوں کو فسیلیٹیٹ کر رہے ہیں لوگوں کو یہاں پہ بہترین سولتیں مل رہی ہیں تفریح مل رہی ہے تب ہی تو لوگ آ رہے ہیں سر مجھے یہ بتائیں ماشاءاللہ آپ کی فیملی بھی ہے فیملی کو اور انہوں نے اسرار نہیں کیا کہ لیکن میرے پہ تو روزانہ پریشن رہتا ہے میں نے یہ سوچا تھا کہ کسی ورکنگ ڈے میں لے کے جاؤں گا لیکن رش اتنا زیادہ ہے کہ میں یہاں پہ سائلین کو بھی سنوں باقی مسائل بھی دیکھوں تو میں اپنی فیملی کو ان کے ساتھ مل کے یہاں پہ ذرا نہیں جا سکتا تو میں نے کہا تھوڑا رش اور کام ہوجے انشاءاللہ میری فیملی بھی ساتھ ہوگی نہیں فیملی تو ساتھ ہوگی تو پریشر کیوں نہیں لے رہے آپ یہ بتا دیں پہلا ابھی کام کا بہت زیادہ پریشر ہے لیکن انشاءاللہ آنے والے دنوں میں اپنی فیملی کو بھی لے کے ہوں گا اور آپ کو تصویریں بھی بھیجوں گا بالکل جی آپ صاحب یہ بتائیں کہ جس طرح سے اب راولر حق نے میں پرفارم کیا آئندہ کون کون سے پروگرام ہونے جا رہے ہیں کہ جو پائپ لائن میں ہیں جشنیں بہارہ کیا والے صاحب یہ بتائیں دیکھیں ہمارا سب سے بڑا ایونٹ تو یقیناً افتتاہی تقریب تھی جس میں وزیراعلا ایک عوامی وزیراعلا نے شرکت کی اور عوامی میلے کا افتتاہ کیا اس کے بعد جو آگے ہمارے بڑے بہترین میں بلکہ شہر لاہور کے باسیوں کو اس میں آنے کی دعوت بھی دیتا ہوں مشاعرہ جو باغ جناب میں ہم کر رہے ہیں ایک صوفی نائٹ کا بھی احتمام کیا گیا ہے گیڈز کے لیے بھی یہاں پہ ایونٹ ہم نے مرتب کیے ہوئے ہیں مشاعرہ بہت دلچسپ ہے صوفیانہ کلام پڑھنے والے بڑے عالی قسم کے لوگ ہیں مجھے لگتا ہے آپ کی شاعرانہ طبیعت ہے شاید اس وقت سے مشاعرے پہ زیادہ زور دے رہے ہیں تیس مارچ کا بھی پروگرام میں آپ کو بتاؤں ہم نے خواتین گریلو خواتین طالبات بچے بوڑے عدبی تمام پروگرام جو ہمارا معاشرہ ہے خواتین پر مشتمل ہے بچوں پر مشتمل ہے بزرگوں پر مشتمل ہے نوجوانوں پر مشتمل ہے اس معاشرے کو دیکھتے ہوئے جو جو ہمیں کرنا چاہیے تھا پوزٹیف جیسے ہمارا سوفٹ ایمیج بھی جائے شہر لہور کا اور گورنمنٹ اور پنجاب کا بھی اچھا میسیج جائے تو ہم نے تو وہ پروگرام تمام ترتیب دی ہیں ایسے رشان صاحب یہ بتائیں تمام جو سوچ لیں وہ چیز یہاں پر مات ہوگا ہے قولیٹی میار کے حوالے سے شکایات کے حوالے سے کوئی اب تک آپ کو کوئی شکایات مصول ہوئی ہے جس کو آپ حل کرنے کے لیے دیکھیں میں یہ بالکل دعویٰ نہیں کر رہا کہ یہاں پہ سارے انتظامات بہتر ہیں دیکھیں یہاں پہ روزانہ ہزاروں لوگ آتے ہیں مسائل بھی موجود ہیں لیکن ہم نے اپنی طرح سے تمام تر یہاں پہ وسائل اور یہاں پہ بہترین انتظامات کیے کمی کتائیاں ضرور ہو جاتی ہیں لیکن ابھی تک کوئی ایسی شکایت نہیں آئی جس پہ کوئی ایلومنگ پوزیشن ہو ایشوز ہیں یہاں پہ حفظان سہت کے این اصولوں کے مطابق یہاں پہ فوڈ بھی میسر ہے بچوں کے لیے بڑے سیفٹی آپ جھولے دیکھیں فان لینڈ دیکھیں کوئی ایسا اتنے لوگوں میں جب سیکیورٹی کے پائنٹ آف یو سے آپ بات کریں سیکیورٹی کے بڑے منظم انداز میں ہم نے یہاں پہ انتظامات کی ہیں فوڈ دیکھ لیں بچے دیکھ لیں کل اور بازی نہیں ہے یہ ایک فیملی ایونٹ ہے فیملی میل ہے اس میں تو کوئی شک نہیں ہے لوگ گھروں سے پکوان پکا کے یہاں پر کھا رہے ہیں میں نے دیکھا بزرگ بڑا انجائے کر رہے ہیں بیٹھیں کیونکہ ایسی سسی تفریح مہیا کرنا یہ ایک سال کے بعد بلکل سسی نہیں بلکل فری آپ دیکھیں یہاں پہ داخلی ٹکٹ ہے نہ یہاں پہ پارکنگی ٹکٹ ہے کھانا پینا پیسوں سے پڑتا ہے کھانا پینا تو یقیناً آپ گھر میں بیٹھ کے بھی پیسوں سے ہی کہیں گے نا دیکھیں یہ داخلہ فری ہے آپ کی گاڑی فری پارک ہوتی ہے تو میں تو اس حوالے سے کہہ رہا ہوں کہ یہاں سار کیا لہوریوں کو آپ پیغام دیں گے دیکھیں میں تو یہ اپنے شہر لہور کے عوام کو یہ اپیل کروں گا اور یہ پیغام دوں گا کہ یہ آپ لوگوں کے لئے میلہ سجایا گیا آپ لوگ اس میں آئیں یہ آپ لوگ آئیں گے تو یہ کامیاب ہوگا اور ہم پہلے سے بہتر طور پہ آنے والے سالوں میں اس کا انتظام کریں گے اور آپ امید کرتے ہیں کہ اس کے اختتامی تقریب بھی اسی طرح کی ہوگی جس طرح سے ابتدا کی گئی ہے دیکھیں انشاءاللہ بڑے اچھے طریقے سے بلکہ پہلے سے زیادہ جوش اور جذبے کے تحتم کریں گے جی بلکل حافظ شان وائس شیرمن پی ایچ ای کے اپنے بات دونے نادیا تفیل صاحبہ جو ترجمان ہے پتہ نہیں فون پہ اطلاعے کر رہی ہیں لوگوں کو کہ آنے کے میلے میں آ جائیں یا کہیں کوئی اسٹالل تو نہیں لگوائے یہاں پر دو چار جو اطلاع کر رہے ہیں نہیں اسٹالل نہیں لگوائے لیکن آپ میڈیا حضرات کو ہر خبر سے باخبر رکھنا ہوتا ہے اور آپ لوگوں کے تعاون سے ہی ہم لوگ سب کو بتاتے ہیں کہ آئیں اس میلے کو انجوائے کریں میرے خیال سے اس طرح ہاں کے میلوں کا انقاد ہونا چاہیے یہ پسلے سال شروع ہے ہمارے اپنے پی ایچ اے کے گارڈز بھی ہیں اور سٹالز میں بچوں کا بھی اور باقاعدہ پارک میں کیمرے لگے ہوئے ہیں اور سیکیورٹی کیمروں کو باقاعدہ ووچ کیا جا رہا ہے کسی کا اگر کوئی بچہ گم ہو جاتا ہے تو فوراں اطلاع ملتی ہے اب بھی ایک ریسنٹلی اب بھی میں نے دیکھا کہ آدھے گھنٹے پہلے ایک بچی گم ہو گئی تھی تو فوراں سے جو ہے وہ ان کے ماں باپ کو مل گی دس پندہ منٹ کے اندر اندر ہی مجھے اطلاع یہ ملی ہے کہ آپ بھگیوں پر سیر کرتی پھر رہی ہیں آپ خود انجوائے کر رہی ہیں بچوں کو بھی لاگے کروا رہے ہیں نہیں میں اپنے بیٹے کو بھی لے کے آئی ہی ہوں اور بھگی میں میں خود نہیں بلکہ گیسٹ آئے ہوتے ہیں ان کو انجوائے کروا رہے ہیں سار مجھے اب یہ بتائیں کہ جشن بخارہ کے آگے اب کون سے ایونٹ آئیں گے کہ شہر اللہار کے جو باسیں ہیں ان کو یہ پتہ چل سکے کہ کہاں پر اور کیا کیا ایونٹس ہونے جائے ہیں اس کی تفصیلات بتائیں اب شہر اللہار کو تو میں یہ بتاؤں گی کہ اب ہمارا جو ایک ایونٹ آ رہا ہے وہ آ رہا ہے آٹھ مارچ کو آٹھ مارچ کو ہمارے دو ایونٹس ہیں ایک جلانی پارک میں ہے کیٹ شو اور دوسرا جو ہے ہمارا لیڈیز پارک گرین ٹاؤن میں ومنز ڈے کا ومنز ڈے آپ کو پتا ہے کہ ومن کی پاور ایمپورمنٹ ہے تو وہ ایک خاص دن ہے وہ منایا جائے گا اس میں خواتین آئیں گی اس میں ہم لوگوں نے بیگم گورنر کو بھی بلایا ہے اور ایسی خواتین کو بلایا ہے جو معاشرے میں اس وقت بہت اچھی چیٹوں پر کام کر رہی ہیں اور اس کے ساتھ اپنا گھر بھی سنبھال رہی ہیں وہ آتی ہیں وہ لوگوں کو بتاتی ہیں کہ جی آپ نے معاشرے میں بھی کام کرنا ہے اور اپنے گھروں کو بھی سنبھالنا ہے اس کے بعد ہمارا مشاعرہ ہے وہ باغ جناہ میں ہے پھر صوفی نائٹ ہے اور اس کے بعد ہمارا ایک ٹو ڈیز کا ثقافتی سٹیج شو ہے وہ گریٹر اقبال پارک میں ہے اس کے بعد بائیس اور تئیس کی شب کو ہم لوگ آتش بازی کا مظاہرہ کر رہے ہیں ٹوئنٹی تھرڈ مارچ کو ہم لوگوں نے لاہور کے تمام سکول کے بچوں کو بلایا جس کے وہ نیشنل سانگ کمپیٹیشن ہے ان کا گیارہ مارچ کو ٹیبلو کمپیٹیشن ہے الہمرا میں اس کے بعد ہم لوگ ونٹیج کار ریلی کا بھی ایک انتظام کر رہے ہیں اسی طرح کے ڈیفرنٹ ایکٹیوٹیز ہیں اس کے بعد جو لوگ پھولوں سے لگاؤ رکھتے ہیں اور جن کو پھولوں میں بہت زیادہ دلچسپی ہے لوگ چاہتے ہیں پھولوں کو دیکھ کے ان کا ڈپریشن ختم ہوتا ہے آتے ہیں ان کے لیے بھی باقاعدہ ایکزیویشن لگائی جائے گی جو سالانہ ہماری ایکزیویشن ہے اس میں لوگ آئیں اور مستفید ہوں شہریوں کا کیا رسپانس دیکھتی ہیں اگر نیوٹر برسن بتائیے گا کہ وہ کیسے کیسا ہوئے ہیں شہریوں کا رسپانس بہت اچھا ہے ایون کل میں ٹی وی دیکھ رہی تھی تو ایک ٹی وی پہ بتایا جاتا ہے کہ ایک خاتون تھی وہ کہہ رہی تھی کہ سال میں ایک دفعہ نہیں اس طرح کے میلے سال میں دو دفعہ کروانے چاہیے لوگ ایکٹیویٹیز مانگتے ہیں لوگ کہتے ہیں کہ اس طرح کے میلوں کا انتظام کٹتے رہنا چاہیے پی ایچ اے کو یا وال سٹی کو کسی بھی ادارے کو اس طرح کے اگر چھوٹے اقدامات یہ لوگ کرتے رہیں تو شہر لاہور خوش رہتے ہیں اس میں لاہوریوں کو کیا پیغام دیں گے لاہوریوں کو بلکہ لاہور کے علاوہ پورے پاکستان کو یہ پیغام دینا چاہیں گے کہ جو لاہور سے باہر ہیں وہ سپیشل لاہور آئیں اللہ نے بہت اچھا کر دیا آپ آئیں میلے میں آئیں یہاں آپ آکے کھانے کھائیں ڈیفرنٹ کھانے ہیں ڈیفرنٹ سٹالز ہیں ایون آپ کے پاس شاپنگ کا بھی ایک ڈیفرنٹ سٹالز لگے ہوئے ہیں آپ وہاں سے شاپنگ کریں کھائیں پیئیں انجوائے کریں اور بھرپور آپ انجوائے کریں اپنی لائف کو بلکل جی جیسا کہ آپ نے دیکھا اور میں کیمرہ میں نے گھر آپ کو شہزاد دکھائے جو کہ پروگرام کو وائنڈ اپ کرنا ہے کہ یہاں پر جو شہر لاہور سمیت ملک بھر سے جو لوگ آئے ہیں ان کی ایک بڑی تعداد ہے فیملیز کے ساتھ بزرگ میں دیکھ رہا ہوں کہ یہاں پر بڑا انجوائے کرتے دکھائی دے رہے ہیں اور اپنی فیملیز کے ساتھ گھروں سے پکوان لہا کر یہاں پر کھانا کھایا جا رہا ہے یہاں پر بیٹھ کر اور دیگر شہروں سے بھی آئے ہوئے تمام جو لوگ ہیں وہ یہاں پر انجوائے کرتے دکھائی دے رہے ہیں اور یہ جو جشن بہارہ کا شیڈول جو ترجمان نادیا توفیل نے بھی آپ کو بتا دیا ہے کہ تقریباً پورا مہینہ چونکہ ابھی یہ فرس ویک ہے اس جشن بہارہ میلے کا جو کہ جلانی پارک میں سج ہے مختلف جو شہر لاہور کی اہم پارکیں ہیں تفریق آئے ہیں وہاں پر جشن بہارہ کے حوالے سے تقریبات ہوں گی 222 اس کی جو درمیانی شب ہے آتش بازی کا بڑا مظاہرہ کیا جائے گا جسے لوگ جو شہری ہیں وہ لطف اندوز ہوں گے اور جس طرح سے شہریوں نے یہاں پر دہشت گردی کو مات دے کر پر امن محول میں یہ میلہ سجایا ہے جو پی ایچ اے انتظامی اور پنجاب گورنمنٹ بھی اس پر مبارک بات کی محسنی کے کوئی ایسے ایونٹ کروانے میں کامیاب ہوئی ہے اور شہر لاہور کے جو بازی ہیں وہ ایسے ایونٹس مزید مانگ رہے ہیں کہ ایک سال میں یہ دو بار میلے سجنے چاہیے تاکہ لوگوں کو سستی تفریح فراہم کی جائے اب تک کے لئے اپنے میزمان آمیر سلامت کو اجازت دیجئے گا آئندہ پروگرام میں پھر ملاقات ہوگی اللہ حافظ